اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے شو میں جس کا نام ہے رسوئی پلس زائقہ زندگی کا دوستوں زائقہ کا نام زبان پر آتے ہی ذہن میں بے شمر کھانے اور خوشبو گھومنے لگتی ہے اور دل چاہتا ہے بس کہیں سے یہ تمام غزائیں ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں اور شروع ہوتی ہے بہترین اور امدہ کھانوں کی تلاش تو ناظرین شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے شیف آپ کے لیے کیا خاص لے کر آئے ہیں بلا تاخیر کے میں دعوت دیتا ہوں شیف مومن فخی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو شیف صاحب آپ کا رسوئی پلس کی جانب سے تہے دل سے استقبال ہے خیر مقدہ میں شکریہ تو مومن صاحب آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا خاص ڈش لے کر آئے ہیں رسوئی پلس میں جی آج ہم بنایا گے چکن ورمسلی سوپ چکن ورمسلی سوپ جی ہاں تو ناظرین چکن ورمسلی سوپ شروع کرنے سے پہلے آپ پیپر پین اٹھائیے اور لکھئے اس کو بنانے کی ریسیپی مومن صاحب یہ چکن ورمسلی سوپ کیا ہے اور یہ کہاں کی اوریجن ہے چکن ورمسلی سوپ ایک کانٹی ڈش ہے یہ اور یہ یوروپین ہے اور اسے عمومن ہر جگہ پہ بنایا جاتا ہے ہر ہوتل میں ملتی ہے ڈش اور ہم ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جسے ہر گھر میں پائی جائے گی چکن ورمسلی میں ایک سوال اپنے ناظرین سے کر دوں کہ ناظرین پین پپر لے کر شروع ہو جائیے اسے پہلے کہ شہف ہمارے ہی ریسی بھی بتائیں اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز پین پپر اٹھائیں اور لکھیں تو شہف صاحب اسم اللہ پڑھتے اور شروع کرتے ہیں جی ہاں شہف صاحب ہم اس میں کن کن گریڈینٹس کا استعمال کرنے والے ہیں جی ہم یوز کرے گے کٹا ہوا لسون پھر ہم یوز کرے گے کٹا ہوا کاندہ اور یہ ہے کٹا ہوا زکنی زکنی یہ انگلیش ویجیٹیبل ہے یہ اگر آپ کو کہیں نہیں ملے تو آپ بینہ اس کے یوز کر سکتے ہو سوپ بینہ اس کے بھی سوپ بنا سکتے ہیں جی ہاں سوپ میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں آئے گا ٹیسٹ کا اور کٹا ہوا کرٹ اور ہم یوز کرے گے ورمسلی یعنی سیوئیاں یہ سیوئیاں یہ سیوئیاں وہی ہے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں شرکرما بنانے کے لیے یا کوئی اور چیز میٹھی چیز بنانے کے لیے یہ وہی سیوئیاں ہے آج ہم یوز کریں گے سوپ میں سوپ میں ناظرین یہ وہی سیوئیاں ہیں جو نورملی ہمارے گھروں میں بنائی جاتی ہیں اور انہی سیوئیوں کا استعمال آج ہمارے شیف کریں گے چکن ورمسلی سوپ میں شیف صاحب یہ لیجے ہم اس پہ دالے گے یہ کٹا ہوا چکن یہ پہلے سے بول کیا ہوا ہے تھوڑا نمک یہ چکن حلال ہے جی ہاں اس کے بعد تھوڑا نمک تھوڑا سا بٹر بٹر کس لیے استعمال کرتے ہیں بٹر ایک اچھا بٹری ٹیچ دے گا سوپ کو تھوڑا رچ فلیور ہے بٹر اور چکن سٹوک جائے گا چکن سٹوک یہ چکن سٹوک ہے جب ہم نے چکن کو بوائل کیا تھا اسی وقت یہ سٹوک بنا دیا تھا ریڈی کر دیا تھا اس کو استعمال کریں گے اور تیل شیف یہ جو تیل آپ یوز کر رہے ہیں یہ کوئی نورمل تیل ہے یا کچھ سپیشل ہے ریفائن آئل ہے جو ہم گھر میں بیوز کرتے ہیں مونفلی کا تیل جو ہوتا ہے یہ وہی تیل ہے ناظرین یہ تمام انگریڈنٹس جو ہمارے شیف چکن ورمسلی سوپ میں استعمال کرنے والے ہیں عمومن ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں آپ ان سے اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک بہترین سوپ بنا سکتے ہیں اور کیسے بنائیں گے یہ جاننے کے لئے آئیے چلتے ہیں ہمارے شیف کے پاس وہ ہمیں بتائیں گے کیسے بنائیں گے چکن ورمسلی سوپ ناظرین آئیے شروع کرتے ہیں شیف صاحب بسم اللہ کیجئے جی پوٹ ڈیجا مجھے یہ لیجے صاحب یہ پوٹ شکریہ اس میں ہم دالیں گے تھوڑا سا اویل ایک چھوٹا چمز اویل ایک چھوٹا چمز اویل یہ تیس سیکنڈ لے گا گرم ہونے کے لئے پھر اس میں ہم دالیں گے کٹی ویلسون تو اب آپ نے یہ تیل ڈال دیا یہ لگ بگ ہو گیا گرم ابھی ہم دالیں گے چھوٹا ٹی سپون لسون یہ دیکھئے یہ ہلکا براؤن ہوگا پھر اس میں ہم دالیں گے کٹا ہوا اونین پیاز اچھے جانس کو سوٹے کرے ایک بڑا چمز پیاز کٹی وی یہ پیاز چھوٹے چمز اویل دالیں تو دو بڑا چمز ایک اسے ابھی ہمیں ہلکا بھوننا ہے اس کو اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ براون ہو جائے ہلکا براون ہم نمک بھی ابھی تھوڑا دالیں گے تاکہ یہ اونین کو گلا دے گا اچھا تو نمک کتنا ڈالیں گے اب سواد انو سال سواد انو سال لیکن ہم نے جب سٹوک بنایا تھا اس میں بھی ہمارے نمک تھا اور ہم اس میں بٹر دان لے والے اس میں بھی نمک ہے تو نمک اسی صاحب سے ڈالیں گے ہوں اوکے اوکے ابھی ہم ڈالیں گے ایک کیرٹ تھوڑا گاجر اس کے بعد گاجر اس میں ڈالیں گے اور ناظرین گاجر تو ہر گھر میں تقریباً کھاتے ہی ہیں اچھے طریقے سے لیکن یہاں پر گاجر کا استعمال اسپیشلی کیا گیا ہے اور یہ کیا ہے زکنی جو میں آپ کو باتایا تھا انگلیش ویجیٹیبل اوکے یہ کانٹیننٹل ہے انگلیش ویجیٹیبل ہے شیف آپ اس کے بارے بتا رہے دے کہ اگر یہ نہ ہو تو نہ ہو تو بھی چلے گا یہ صرف ایک ڈش کو کلر دے گی جیسے دیکھ رہے آپ یہ لو کلر ہے گرین کلر ہے ریٹ کلر ہے تو اس پر ہماری ڈش تیار ہوگی تو کافی اچھی خوبصورت لگے گی الحمدللہ اور خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے اتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے ناظرین اب ہم دالیں گے ورمسلی یعنی سیویاں یعنی سیویاں جی سوییے دالنے کے بات اسے ہمیں ہلکے ہاتھ سے بھون دے رہنا چاہیے نہیں تو یہ جل جائے گا کتنے منٹ تک ایک منٹ تک ایک منٹ تک جیسے یہ ہلکا براؤن ہو گیا پھر ہم آگے اور چیز دالنا شروع کریں ایک منٹ تک اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ جلنا جائے اس میں جائے گا ایک چھوٹا کیوب بٹر کا ایک چھوٹا کیوب بٹر جو اس کی خوبصورتی اور بڑھا دے گا پیس کو خوشبو کو سبحان اللہ کیا خوشبو آئی ہے بٹر کے ڈالتے ہی اور اچھی خوشبو آئی ہے اس میں خوشبو کے کلرز پڑھتے جا رہے ہیں ابھی دالے گی ہم اپنا ابلہ ہوا چکن جو ہم نے رکھا تھا جی پہلے سے یہ شیف یہ چکن حلال چکن ہے جی ہاں یہ حلال چکن ہے الحمدللہ ناظرین یہ بہت ہی حلال ڈش اور تہیاب ڈش بنای جا رہے ہیں ابھی ہم جو ہم نے سٹوک بنا کے رکھا تھا چکن کا اچھا یہ ہم وہ اس کھرے گے دو چمچ لے گے ہوں اور تھوڑا سا پانی پانی یہ لیے شکریہ عمومن پانی کتنا ہوتا ہے اندازن جیسے ہم نے اگر ایک کپ ہم نے سٹوک لیا ہے تو ہمیں دو کپ پانی لینا چھئے دو کپ مطلب نورمل جو ہم چاہی کے لئے جو ہم چاہی کے لئے وہ کپ چلے اوکی ناظرین دو نورمل کپ جو چائے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں پانی اس کے ساتھ ڈالیں گے اسے دو سے تین منٹ کے لئے ڈھاک دے گے اس میں جو بھی انگریڈینیس استعمال کیے جا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں نورملی سب ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور ناظرین یہ گرما گرام چکن ورمسلی سوپ ریڈی ہو گیا یہ تیار ہو گیا ہمارا سوپ کیا بات ہے سبحان اللہ بہت چی خوشبہ ری اس میں سے ہم اسے نکال دے گے بال میں سوف کرنے کے لئے اور یہ بال میں اس کو کریں گے جی گیز بان یہ دیکھئے سوپ کیا بات ہے بہترین سوپ تیار ہو گیا ہے کلر فول اور کتنا کلیر دکھ رہے ہیں چکن ورمسلی چکن ورمسلی سوپ تیار ہو گیا ہے جی جی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی